حالی میں کے جوال سرکار کے دوارہ دلی میں نئی ایکسائز پولیسی کو لاغو کیا گیا بی جے پی نے اس کی شکایت کی اور یہ بات کہی کہ کئی انیمیتہیں اس میں موجود ہیں جس کے بعد اب اپرا جپال نے اس پولیسی کو لے کر سی بی آئی میں جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں ہمارے ساتھ منجندر سنگھ سرسا جی موجود ہیں بی جے پی نیتا جنہوں نے اس شکایت کو دیا تھا سرسا صاحب نئی ایکسائز پولیسی جب لاغو کی گئی دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ دلی کے اندر جتنی بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ ایک بہت بڑا پرہار ہے آپ نے اس میں ہی کمیاں نکال دی نہیں تو دلی میں تو سرکار شراب بیچتی تھی تو بلیک مارکٹنگ کیسے ہو سکتی ہے جو کام ہی سرکار کے پاس تھا جو کام کو پرائیویٹ آدمی کر ہی نہیں رہا تھا تو اس سے تو سب سے زیادہ سیف تو وہی کام ہوتا ہے اب اروند کیجریوال یہ مانتے ہیں کہ سات سال تک وہ مکہ منتری رہے آٹھ سال تک تو ان کی سرکار بھئی مانتی اس کا مطلب نہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کی شہ پر اور پولیس کی شہ پر یہ بلیک مارکٹنگ ہوتی تھی نہیں پر دلی میں سرکار تو اروند کیجریوال کی ہے تو پولیس اس میں کیا کرے گی شراب کے ٹیک کے سرکار کے تھے لیکن اب انہوں نے پیسہ کیونکہ لیے نا تھا انڈر ٹیبل پیسے ایکسائز میں لیے تھے تو اب تو بھانا تو کوئی لگائیں گی تو یہ ان کی پولیسی ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے اس سے بڑی انمیتہ کیا ہو سکتی ہے دیش کا بچہ سکول جاتا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ ایک بار جو کیبنیٹ کے پرول ہو جاتی ہے اس کی امینڈمنٹ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اس میں لکھا ہے نمبر بائیس تین دوزار اکیس کو کیبنیٹ دیسیزن لیا اس کے بعد دکھتے ہیں تو آپ بتائیے کون سا ایسا گروپ آف نیسٹر ہیں جو کیبنیٹ سے اوپر ہو گئے کیبنیٹ کے پروول کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا کیبنیٹ ہی بدل سکتی ہے ایک بات دوسری بات اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ بارہ پرسینٹ ہول سیلڈرز کو پروفٹ دیا جائے گا دیش میں کوئی ایک بزنس بتا دیں جس کے اندر سرکار یہ تیہ کرتی ہو کہ سرکار یہ کہے کہ آپ کو بارہ پرسینٹ ہول سیلڈرز دیں گے اور کس کو دیں گے ہول سیلڈر کو کیوں کیونکہ اسے آدھے پیسے واپس لیے جا رہے تھے اس کے بعد اسی پورسی میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہول سیلڈر ریٹیلڈر نہیں ہو سکتا کوئی بھی ریٹیلڈر مینفیکچر نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی مینفیکچر جو ہے وہ ہول سیلڈر یا ریٹیلڈر نہیں ہو سکتا لیکن اس میں تینوں کے تینوں کام ایک ہی آدمی کو دیئے گئے اور یہ سامنے ہیں یہ بڑی پنجاب بوٹلرز پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے بڑی پنجاب کے پاس ائرپورٹ کا زون تھرٹی ٹو کا ریٹیل کا کام بھی ہے اور بڑی پنجاب کے پاس کے ایس جی ایم کے نام سے ہول سیلڈر کا کام بھی ہے اسی طرح یہ ایڈی بروسمن ہے یہ ایڈی بروسمن جو ہے یہ ایک مینفیکچر بھی ہے مہدیو وائنز کے نام سے یہ ہول سیلڈر بھی ہے اور ساتھ میں ریٹیلڈر بھی ہیں تو یہ لوگ اس کے بعد ایک کے ساتھ دو کی سکیم لائے اب شراب تو بیچتے تھے ایک پیٹی کے ساتھ ایک پیٹی فری تو اگر ایک لاکھ کی سیل ہوتی تھی تو دو پیٹی کی دو لاکھ کی سیل جمع کراتے تھے کھاتے میں تو کیش کے پیسے وائٹ بھی کر کے دے رہے تھے اور پھر کریڈٹ نوٹ کے مادیم سے پیسے نکال رہے تھے لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس نئی جو قدم اٹھائے گیا جو ٹکراو ہے چوری کریں گے تو ٹکراو کیا اس میں کمالو کی اماندار سرکار ہے یہ تو ان کو کیا دکت ہے ایک کٹڑ ماندار سرکار کو کیا دکت ہے بھائی کیونکہ وہ کٹڑ بھائی مان ہے دکت اس لیے ہے اربی انکواری کرالو تو اب انکواری ہو رہی تو دکت کیا آپ کی شکایت کے مطابق جانچ کی آنچ آخر کون کون سے جو منتری ہیں ان کے ان تک پہنچ سکتی ہے اگر اب کیونکہ اب سی بی آئی اس معاملے میں جانچ کرے گی تو اس میں جو سب سے تین منتری تو جائیں گے اندر ایک منیش سوسودیا اندر جائے گا اس میں اس میں کلاش گلوٹ اور سندر جین تو پہلے سے اندر ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک وجہ نائر ہے جو بھاگا ہوا آج کل ان کا منوج رائے ہے جو ایک شراب کی کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے جو اس کے لیندین میں تھا اس کے علاوہ اس میں ایک دینیش روڑا ہے بڑی لمبی ہیں اور یہ سب کا نیکسس جو ہے کیونکہ ان لوگوں کا کٹھے ہونا ایک جگہ پہ ان کے سیل لوکیشنز بتا رہی ہیں ان کا منیش سوسودیا کے گھر پر کٹھا ہونا یہ سیل لوکیشنز نے بتا دینا اس میں کوئی چھپائی بات نہیں چھپا نہیں پائیں گے کچھ بھی کیسے پیسے کا لیندین ہوا یہ بھی سامنے ہے جب اس کو پکڑیں گے ویجے نائر کو اور روڑا کو یہ سب کچھ نام بتا دیں گے ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے فونوں میں ساری ڈیٹیل ہیں آپ دینیشو روڑا کو آریسٹ کریں گے تو دینیشو روڑا تو چلا چلا کے سب کچھ بتائے گا نشت طور پر دیکھنا ہوگا کہ اب آگے جانچ ایجنسی کا رکھ کیا رہتا ہے اور کیا کچھ مہت پون تتے اس پورے معاملے میں سامنے نکل کر آتے ہیں کیامرسن ودیادر کے ساتھ پرنیش شرمار ٹوٹل نیوز دلی